دعائی قنوط ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں وَنَا سَّفِّرُوكَ اور تجھ سے بخشش مانتے ہیں وَنُبْمِنُ بِكَ اور تجھ پر عمال لاتے ہیں وَنَا تَوَكَّلُ عَلَيْكَ تجھ پر تبقل کرتے ہیں حروسہ رکھتے ہیں وَنُسْنِ عَلِيْكَ وَتَيْرِ اَچھی تعریف کرتے ہیں وَنَا شْكُرُوكَ اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں وَلَا نَقْفُرُوكَ اور تیری نشکری نہیں کرتے ہیں وَنَا خْلَعُ اور ہم عَلَيْكَ اتحاق کرتے ہیں وَنَا تَوْوكَ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں مَنْ يَفْجُرُوكَ اس شخص کو جو تیرا نافرمان ہے وعدے دیکھیں اور دعوے دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں جو انسان ہم لوگ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں ہر رات کو بطر کی نماز میں جو کہ آخری نماز میں اس پہ ہم یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ اللہ کل سے ہم ہر ایسے طاقت کو حیرت سے شخص کو چھوڑ دیں گے جو تیرا نافرمان ہوئے تیری عبادت کرتے ہیں تُوچھے مدد چاہتے ہیں تُوچھے بخشش مانتے ہیں تجھمن بھروسہ رکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے دعوی ہیں اللہم دوسرا حصہ دیں دوسرا حصہ میں پھر اسی اہد و بیمان کو دوبارہ سے مضبوط مانا جائے ہیں اللہم اِجَّاکَ نَعْبُلِ اے اللہ خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اِجَّاکَ نَعْبُلِ خاص تیری نعبد ہم عبادت کرتے ہیں اِجَّاکَ نَعْبُلِ اور آگے وَلَكَ نُسَلِّ اور تیری ہم نماز پڑھتے ہیں تیرے لئے ہم نُسَلِّ وَلَكَ نُسَلِّ تیرے لئے ہم نماز پڑھتے ہیں وَنَسْجُلُ تجھے ہم سجدہ کرتے ہیں وَنَسْجُلُ اور تیری طرف ہم پھوڑتے ہیں تیری طرف ہم پوشش کرتے ہیں یعنی ہمارا ہر ایک عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس کا مقصد تیری رضا منبی ہوتا ہے تیری طرف ہم پھوڑتے ہیں وہ جس سورہ ممتحین اللہ نے فرمائے گا کہ جب تم جمعہ کے دن ازان سنو فسعو بلا ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے برم دون پڑو پوشش کر یعنی اپنا کام پر بار چھوڑو وہاں برمی یہی سعی کے الفاظ ہیں وہ جو دوران حج و عمرہ جو سعی بیلے صفا مل برمہ ہوتی ہیں سعی کا مطلب ہے تیزی کے ساتھ دوڑنا تیز دوڑنا کوشش کرنے صفا مرمہ کے بیٹھ میں جو تیز چلتے ہیں کہتے ہیں سعی یہاں پر وہی لفظ ہے وَإِلَيْكَ نَسْعَا تیری طرف دوڑتے ہیں وَإِلَيْكَ نَسْعَا وَنَحْفِدُ تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وَنَحْفِدُ وَنَرْجُ وَرَحْمَتَكَ اور تُجھ سے تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں وَنَرْجُ وَنَحْشَ عَزَابَكَ اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں آگے آخری چملہ دیکھیں وَنَحْشَ عَزَابَكَ فَإِنَّ عَزَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقِ ہم اللہ کو کیا بتا رہے ہیں کیونکہ اے اللہ تیرا عذاب کفار کو پہنچنے والا ہے فَإِنَ عَزَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقِ کوئیہ کہ ہم کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کفار کے ساتھ نہیں ہیں اے اللہ وہ لوگ جو تیری عذاب کے مستحق ہیں جن پر تیرا عذاب ناصل ہونے ہیں اللہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لئے من دعا کرتے ہیں اب اپنے اندر چھانکنا ہے کہ کفار ملے کون سے کام ہے گنافقت کہیں ہمارے اندر تو نہیں سوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹی دوزنے کے حق پر نظر رکھنا دوزنے کا حق دبانا یہ سارے کام کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں قرآن و سنت سے اوپا سے پوشت ڈالنا اللہ اور اس کے رسول کے فرامیر کو اپنی ذاتی زندگیوں سے نکالنا کہ ہم نے اوپا سے پوشت نہیں ڈال دی کفار والے سارے کام ہم خود کر کے بیٹھیں اور ان کے لئے بدعائی کر رہے ہیں کہ اللہ دیر عذاب تو ان کو پہنچنے والے ہیں بہت جامع دعا ہے اور بہت شامدار دعا ہے اس کو پڑھیں بھی سیکھیں بھی اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں سیکھی تو اسی رمضان مبارک میں کوشش کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو سیکھیں اور دوسری بات ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو اہل حدیث دوست ہیں وہ بھی ایک دعا پڑھتے ہیں وہ بھی نہائیت شاندار اور جامع دعا ہے وہ بھی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ بہت بہترین دعا ہے وہ بھی آپ کو سیکھنی چاہیے قنوط نازلہ ہے حضور پاکر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پڑھیں اللہم مہدینی فی من حدیت یہ جماع کے لفظ کے ساتھ اللہم مہدینہ فی من حدیت اے اللہ مجھے ہدایت دے اور شامل فرما اپنے اُن بندوں میں جن کو تُو نے ہدایت دیجئے وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَئِتْ نہیں ہوگا واحد کے لئے صرف اپنے لئے نام ہوگا جماع کے لئے اور دعا کے عداب میں سے یہ ہے کہ جماع کے الفاظ مولے جائے واقعی پوری امت کو بھی اس میں شامل کیا جائے سب کے لئے دعا مانگی جائے وَعَافِنَا فِي مَنْ عَافَئِتْ اے اللہمیں عافیت نصیب فرما اے اللہمیں دوست بنا ولی بنا والی بنا اے اللہمیں شامل فرما جن کا تُو والی ہے اور دوست ہے وَبَارِكْ لَنَا فِي مَنْ عَافَئِتْ اور ہمیں برکتیں نصیب فرما اس میں جو کچھ تُو ہمیں دے اللہ سے ہمیشہ برکت بانگنی چاہیے کسرت نہیں کسرت انسان کے لئے عذاب تکلیف اور گلے کا توق بن جاتی ہے کسرت زر اور کسرت مال یہ انسان کی حلاقت کا سمب بن جاتی ہے اللہ سے ہمیشہ وہ نعمت مانگیں اس میں عافیت ہو اور برکت ہو اللہ سے ضروری یاد کو پورے کرنے کی دعا کریں خواہشات تو بادشاہوں کے بھی پوری نہیں ہوتی چاہے جتنے مرضی کسرت امبالی ہو جو کچھ مرضی ہون کے پاس اللہ سے ہمیشہ کسرت کریں برکت کا سوال کریں اے اللہ حلال فراہ رزق ہمیں نصیف فرماؤں اور برکت والا نصیف فرماؤں اللہ سے برکت مبارک لنا فی مآمائی وقینا شر وما قضائد اے اللہ تو ہماری حفاظت فرماؤں ہر ایسے برے فیصلے سے جو بھی تو کریں ہماری اس سے حفاظت فرماؤں وقینا شر وما قضائد فینکر تخزی ولا یفزاری میں شک فیصلہ تو کرتے ہیں تیرے محابلے میں کوئی غون تیرے خلاف کوئی غور فیصلہ نہیں سادر کرسکتا فینکر تخزی ولا یفزاری فینکر تخزی ولا یفزاری اے اللہ کو شخص گمرانی ہو سکتا اس کا تُو ہاتھ دھامیں اس کو تُو ہدایت ایسی جامع دعا اے اللہ جس سے تُو کشمنی کریں اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا جس کو اللہ پر عزت سریل کرنا چاہیں کوئی دنیا ملے اس کو عزت دینے لیں کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا جس کو اللہ عزت دینا چاہیں کوئی دنیا ملے جائیں اس کو زلت پر ڈالنا چاہیں ہر کس نے دانسا تَسْنَ صرف اللہ فَلَا يَعِسُ مَنَعَدَي یہ بہت جامع دعا ہے دعای قنوط نازلہ دونوں کو یاد کرنا چاہیے اور یہ رمسان مبارک کا مہین ہے یہ عشرة یہ موقع ہے کہ اس میں آپ سیکھیں اللہ پر جس سمعیر صرف اللہ بسم اللہ الرحمن 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 اللہ صلی علیہ محمد نبیش نبیش وعلا واسحابه وبرکتا سلام تسریبا 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 اللہم انا نسألوك الہداء والدقاء والعفاء والعفاء فقلقین او اللہم انا نعوز لك من جهد البلاء ودرد الشخاء والسوخ لقزاء وشماتة الاعداء اللہم انا کعفو بالکریم وحید العفاء وعفو انا يا حفور وعفو انا صلی اللہ مدارا وعید عبید محمد نبیش محمد نبیش